امران خان نے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اب کون سا نیا راہ گلاپا ہے وپکشی پارٹیوں کے کس احلان سے امران ہوئے پریشان اور لے سی پر چین کی نئی ساجش کیا ہے چین اور پاکستان کی ساجش سے جڑی خبروں کے لیے دیکھئے ٹاپ نائن چین پاک ساجش وپکشی پارٹیوں کی گھیرے بندی سے پریشان پاکستان کے پی امران خان نے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اب نیا راہ گلاپا ہے عمران خان نے کہا کہ کچھ دیش پاکستان کو آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتے دنیا کے کچھ دیشوں نے گولبندی کر مسلم دیشوں کو برباد کرنے کی ساجش کر رہے ہیں عمران خان نے اپنی سرکار کی سب سے بڑی غلطی کا کھلاسہ کیا ہے عمران نے کہا پی ایم بننے کے بعد آئی ایم ایف کے پاس تورانت نہیں جانا ان کی سرکار کی سب سے بڑی غلطی تھی آتنکیوں کو کابو نہیں کرنے پر آئی ایم ایف نے پاکستان کو خرج دینے سے منع کر دیا ہے سرکاری سنسطانوں میں سدھار کو لے کر فیصلے نہیں لینا دوسری بڑی غلطی تھی عمران خان کو ستہ سے ہٹانے کے لیے گیارہ وپکشی پارٹیوں کے گٹ بندھن پی دی ایم نے اپنے سرسیوں سے 31 دسمبر تک استیفہ سوپنے کو کہا ہے وپکش کے استیفے والے داؤں پر عمران خان نے کہا کہ پورے دیش میں پھر سے چناؤ نہ کرا کر صرف وپکش کے استیفے والی سیٹوں پر اپ چناؤ کرائیں گے 13 دسمبر کو لاہور میں وپکشی پارٹیوں کی ہونے والی ریلی پر عمران نے کہا کہ وپکشی پارٹیاں ایسی ریلی کر کرونا کے خطرے کو اور بڑھا رہی ہے عمران نے ادھکاریوں اور پرشاسن کو کوویڈ میاموں کا سختی سے پالن کرانے کو کہا ہے ادھر ریلی کو سفل بنانے کے لیے مریم نواز روڈ شو کرنے میں لگی ہیں عیسائی دھرم میں آستہ رکھنے والے پاکستانی پترکار کیش جاوید کی بائیک سوار حملہوروں نے خیبر پختون خواہ کے ڈیرہ اسماعیل خان میں گولی مار کر ہتیا کر دی پترکار کیش جاوید جیسے ہی اپنے کام سے گھر پہنچے گیٹ پر ہی ہتیاروں نے انہیں گولی مار دی پاکستان میں ایک سال میں تین تیس پترکاروں کی اب تک ہتیا ہو چکی ہے لیسی پر چین کی ایک اور ساجش کا کھولاسہ ہوا ہے بورڈر کے پاس نچلے علاقوں میں چین کئی ملٹری کیمپ بنا رہا ہے لیسی کے پاس نچلے علاقوں میں چین کے قریب 20 کیمپ دیکھے گئے ہیں ان کے آس پاس لگاتار ناگڑک گٹیویدیاں بھی ہو رہی ہے 2017 ڈوکرام ویواد کے بعد سے ہی چین نے یہاں اپنی گٹیویدھی تیج کر دی تھی سیپیک کے ذریعے چین پاکستان کو اپنا گولام بناتا جا رہا ہے اسی کڑی میں اب پاکستانی آرمی بھی جلد ہی چین کا گولام بننے کو تیار ہے سیپیک کے سرکشہ کو لے کر پاکستان اسیمبلی میں ایک قانون پیش گیا گیا جس میں چین کے انفرسٹرکچر کی سرکشہ پاکستانی آرمی کرے گی اور چین اس کے بدلے پیسے دے گا چین کے خلاف لگائے گئے پرتیبندوں کے ویروض میں چین نے امریکی راجنائک کو سمن بھیجا ہے حال ہی میں امریکی ویدیش منطرالے نے چین کے چودہ راجنائکوں پر کئی طرح کے پرتیبند لگائے تھے امریکہ نے یہ پرتیبند چینی راجنائکوں کے سندگ دگتی ویڈیو کی وجہ سے لگائے بھارت کی سختی سے تیل ملائے چین نے بھارت کے ساتھ سنیکت روپ سے استعمارک ٹکٹوں کی یوجنا کو رد کر دیا ہے چین کے سٹیٹ پوسٹ بیورو نے بھارت کے ساتھ سنیکت روپ سے اپریل 2017 میں دوپکشیہ سمبندوں کے سترویں ورش کے روپ میں منانے کے لیے ایک ڈاکٹ ٹکٹ جاری کرنے کی یوجنا بنائی تھی